تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم دوستو پرت کرکٹ گراؤنڈ میں دوسرے روز اسٹریلیا نے 346 رنز اور پانچ وکٹوں کے نقصان سے اننگز کا آغاز کیا تاہم 141 رنز کا اضافہ کر کے اسٹریلوی بیٹرز پاویلیاں لوٹے کینگروز کی چھٹے وکٹ الیکس گیری کی صورت میں گری جو چونتیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے میچل سٹارک بارہ، کپتان پیڈ کمنز ناؤ، نیتھن لائن پانچ اور میچل مارچ نے 90 رنز کی اننگز کھیلی دوسری جانب پاکستانی پولر آمیر جمال نے اپنے ڈیبیو میچ میں چھے خرم شہزاد نے دو جبکہ شاہین افریتی اور فہیم اشرف نے ایک ایک بگٹھاس لکھی قومی ٹیم کی جانب سے عبداللہ شفیق اور امام الحق نے اننگز کا آغاز کیا دونوں اپنرز نے موتات آغاز فراہم کرتے ہوئے کینگروز کے خلاف چہتر رنز کی پارٹنشب بنائی تاہم عبداللہ شفیق 42 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ کپتان شانم سود 30 رنز بنا کر وکڑ گما بیٹھے امام الحق 38 اور خرم شہزاد 7 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں پارتر ٹیسٹ میچ کے دوسری روز کھیل کے اقتتام تک پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں اسٹریلیا کے خلاف تریپر اوورز میں دو وکڑوں کے نقصان پر 132 رنز بنا لیے ہیں کومی ٹیم کو کینگروز کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 355 رنز ذرکار ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں